موسیقی میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والی ہیں ایک ایسے اسلامی شہر کی سہر پر جہاں کبھی عیسائیت کا راج ہوا کرتا تھا مگر آج 99 فیشت عبادی اسلام کی پیروکار ہے مگر بات وہی ہے مسلمان تو ہیں مگر چند ایک ایسے بھی ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں شراب نوشی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے یہ وہ شہر ہے جہاں مصر کی مشہور ملکہ کلوپیٹرا صرف تراکی کے لیے آیا کرتی تھی اس کا شہر سے کیا تعلق تھا یہ شہر اپنے عجیب و غریب سیحتی مقامات کے لیے بھی مشہور ہے یہاں بہری کذاکوں کے اڈے بھی موجود ہیں جہاں وہ چوری کا مال چھپایا کرتے تھے یہ غاریں آج بھی یہاں موجود ہیں یہاں عاشقوں کی غار بھی موجود ہیں یہ شہر ترکی کا ایک عظیم اور مشہور شہر ہے جسے علانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے آج ہم آپ کو اس شہر کے وجود کی کہانی سے لے کر عجیب و غریب باتیں بھی بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے آئیے دوستو آپ کو لیے چلتے ہیں علانیہ کی سیر پر اور جانتے ہیں دلچسپ بھقائق اور معلومات جو آج سے پہلے آپ بالکل نہیں جانتے ہوں گے دوستو علانیہ ترکی کے وستی بحیرہ روم کے ساحل پر واقعہ خوبصورت اور تاریخی شہر ہے اسے وسید ساحل اور ہوتلوں کے ساتھ وسید ساحل میں شامل کلوپیٹرا بیٹ کی وجہ سے اہمیت کا حامل سمجھ جاتا ہے جہاں مصری ملکہ کلوپیٹرا نے تراکے گی تھی اس کے علاوے یہ شہر اپنے سلجوک دور کے کلے اور میوزیم کلے بھی مشہور ہے یہ شہر ترکی کے جنوبی ساحل پر واقعہ صوبہ ایناتولیا کا زلہ بھی ہے اس شہر کی عبادی اٹھانویں ہزار چھ سو ستائیس افراد پر مشتمل ہے جو کہ پرانے عدد شمار میں شامل کی گئی تھی جبکہ اس پورے زلہ کی عبادی دو لاکھ اٹھالیس ہزار دو ستشیاسی افراد کارڈ کی گئی تھی یہ چھوٹا سا جزیرہ نمہ بہیرہ روم میں ٹورس پہاڑوں کے نیچے اپنی ایک ادرتیس ٹکلیٹک پوزیشن کی وجہ سے کئی سلطنتوں کا مقامی گڑ بھی رہا اس شہر کو سب سے زیادہ سیاسی اہمیت کرونے وسط میں بھی جب سلجوگ سلطنت رم کے ساتھ علاؤ الدین کیوک آباد اول کی حکبرانی یہاں قائم ہوئی اور اس شہر کا نام دنیا بھر میں لیا جانے لگا یہ شہر صدیوں سے اپنا نام بدلتا آ رہا ہے کبھی سلجوگ تو کبھی یونانی ہر کوئی یہاں اپنی سلطنت قائم کرتا رہا ہے علانیا کو لاتینی زبان میں کوروسیسم کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ اس شہر کا یونانی نام لوکین کوراکاسا ہے اس شہر کا مجودہ نام انیسو پینتیس کے دور میں مستوہ کمال آتا ترک نے نئے حرف تحجی سے لکھا اس شہر میں مجود علانیا کیزل قدیم دیواروں پر مشتمل ایک تاریخی مقام ہے اس کی دیواروں کے اندر واقعہ علانیا کا اول ٹاؤن ڈسٹک شہر کا سب سے دلچسپ علاقہ ہے اس کیزل کی تاریخ کا تعلق کلاس کی دور سے ہے جب جی عجیب و غریب غاروں سے بھرہ ہوا کرتا تھا اور سمندری کذاکوں کا پسندیزہ ٹھکانہ ہوا کرتا تھا اس قلعہ کا نچلہ علاقہ جو داخلی دروازے کے قریب ہے احمدیگ پڑوس کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں سرک چھتوں والے اسمانوی دور کے گھر اور تاریخی امارتیں اور گلیاں آپ کو اسی اسمانی دور میں لے جائیں گی جب انہیں قائم کیا گیا تھا بازن تینی دور میں یہ شہر خوبصورت پہاڑ کے نام سے بھی جانا جاتا رہا علانیا کا سہل تقریباً سو کلومیٹر تک ہوا ہے یہ سہل اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے دنیا بار میں شہرت رکھتا ہے یہاں سمندر کا رنگ نیلے سے فروزی میں بدل جاتا ہے یہاں مئی سے اکتوبر تک بہت سی ٹورسٹ کشنیاں علانیا ہاربر سے رامائی پتلیلی سرزمین کے اردگد دن بر کے دوروں کے لیے روانہ ہوتی ہیں سمندری گاروں کا دورہ کرتی ہیں جہاں سمندری گزاک رہا کرتے تھے کشنیوں کی طرف سے ملاحظہ کی جانے والی اہن سمندری گاریں ڈاکو گار اور دیملہ تاس گار شامل ہیں یہاں فوس فورلو گار اور عاشقوں کی گار سمیت کئی دیگر ایسی گاریں بھی موجود ہیں جن کا ذکر تاریخی اور آق میں بہت اچھے الفاظ میں کیا جاتا ہے اثار قدیمہ کے شوائد سے پتہ چلتا ہے کہ اس جدید شہر کے جنوب میں صدرہ میں ایک بندرگاہ موجود تھی جو تقریباً تین ہزار قبلس مسیح میں کانسی کے دور میں قائم کی گئی تھی ساتھویں صدی میں اسلام عرب شاپوں کے ذریعے یہاں آنا شروع ہوا اس سے پہلے عیسائیت کو یہاں کافی شورت حاصل تھی اسلام کے یہاں آنے کے بعد نئے گلے تعمیر ہوئے یہاں موجود کوپرولو نیشنل پارک علانیہ کے شمال مغرب میں ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ایک خوبصورت پارک ہے جو اپنے برفیلیہ نیلے دریاء کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے یہ علاقہ رومی کھنڈرات کا گھر بھی ہے سیل جس علاقے کا اہم رومی اثار قدیمہ ہے اس شہر کی تقریباً نانوے فیصد عبادی اسلام کی پیروکار ہے اگرچہ زلے میں قدیم گرجہ گھر بھی پائے جاتی ہیں آئیے دوستو آپ کو بتاتی ہیں یہاں موجود کلوپیٹرا بیچ کے بارے میں جسے نیلے چھنڈے والا ساحل بھی کہا جاتا ہے اس ساحل کا نام مصری ملکہ کلوپیٹرا کے نام پر رکھا گیا یہاں افسانوں کے مطابق رومی جرنل انٹونی نے علانیہ کو مصری ملکہ کلوپیٹرا کو دے دیا تھا جو قدیم مصر کی آخری ملکہ تھی یہاں تراکی کرنا پسند کرتی تھی یہ وہی ملکہ تھی جو اپنی ذہانت کے ساتھ ساتھ حسن کے لئے بھی مشہور تھی یہ ایک درجن سے زائے زبانیں بولنا میں جاتی تھی کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ اتنی حسین نہیں تھی جتنی دل فریب اس کی آواز ہوا کرتی تھی اسلامی شہر ہونے کے باوجود یہاں شراب نوشی کو بڑے پیمانے پر دکھا گیا ہے بڑے بڑے پبز اور بہار بھی یہاں موجود ہیں دوستو عام طور پر ترکیش کھانوں کی طرح اس شہر میں کئی مزیدار کھانے بکر جن میں لہماکن شامل ہے جو پانچ سے ساتھ لیرہ میں مل جاتا ہے یہاں بہترین ناشتہ ہے اس کے علاوہ یہ شہر سویر ڈشز کے لئے بھی کافی شورت رکھتا ہے یہ علاقہ سکوبا ڈائیونگ جیپ سفاری کورڈ بائیک ٹور اور گدے کی سواری کے لئے بھی کافی شورت رکھتا ہے اس شہر میں شرع خواندگی پچانویں فیصد ہے یعنی کہ تقریبا پچانویں فیصد عبادی تعلیم حاصل کرتی ہے علانیا کی ثقافت ترکی کی بڑی ثقافت کی ایک زیلی ثقافت ہے شہر کے سمندر کنارے سلانہ کئی تہوار مرقد ہوتی ہیں ان میں ٹوریزم اور آرٹس فیسٹیول شامل ہے جو مئی کے آخر اور جون کے آغاز سے سیاحت کے سیزن کے افتتاہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ علانیا انٹرنیشنل کلچر اینڈ آرٹ فیسٹیول بھی مئی کے آخری افتتے میں منقض ہوتا ہے یہاں عطا ترکی علانیا کے دورے کو ہر سال 18 فروری کو اپنی سالگیرہ پر منیا جاتا ہے جو عطا ترک کے گھر اور میوزیم پر مرکوز ہے علانیا میوزیم شہر میں اس کے اردگرد پائی جانے والے اثار قدیمہ کا گھر ہے جس میں کانسی کے ایک بڑا مجسمہ اور رومن چونے کے پتھروں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے قدیم نسخے بھی موجود ہیں یہ علاقہ اپنے بہت سے پھلوں کے فارموں کے لئے مشہور ہے خاص طور پر لیمون سنتروں ٹماٹر کلے اور کھیلے کی بڑی فصلے یہاں اگائی جاتی ہیں دوستو اس علاقے کے ٹوٹل ایریا 1598 مربع کلمٹر ہے جبکہ یہاں پر ایریا کوڈ پلس نوے دو سب یالیس ہے یہاں ویب سائٹ www.elania.tr ہے اس کے علاوہ www.elania.gov.tr بھی یہاں افیشل ویب سائٹ ہے یہاں ٹائم زون UTC پلس 3 ہے اس شہر کا نیک نیم بیردہ سن سمائل ہے یعنی کہ وہ شہر جہاں سورج مسکراتا ہے تو دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملتی ہے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان